ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز بیرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کے نیوز بلٹن کا آغاز ہم جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی کے حوالے سے ہونے والے مختلف طرح کے سمیت سے کرتے ہیں سال دوہزار تیس میں جی ٹوینٹی کی پریزیڈنسی پورے بھارت میں جس طرح جو شکروش کے ساتھ بنائی جا رہی ہے اسی طرح جمہو کشمیر میں بھی اس کے چرچے ہو رہی ہیں جمہو یونیورسٹی میں اسی حوالے سے یوت ٹوینٹی کے نام سے ایک سیمینار ہوا جس میں لیفٹیننٹ جنرل منہود سنہا نے خطاب کیا موسیقی موسیقی ے دین کاری سؤال کے ساتے کی یہاً جیدمے لئےpra 골� آنها کو چیدے میں کرتے ہیں کہ امید کی طریقه ک Pravaہ کرد. ایگر savaیر کے قریب کی اونی wystrapوا بیسور гарیڈ پارے کے لئے موسیقی 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 Y20 is a good platform for the youths because they are taken into consideration. They have been given a platform to express their views, what they can contribute to the global peace. So it's a good platform because the youth themselves, they will have a word and out of that they will be able to get a consensus and some solutions which can help to build a global peace. موسیقی جمہ و کشمیر میں خواتین کی بہتری کے لیے بہت سارے منصوبوں پر کام چل رہا ہے. حال ہی میں ان کو نوکریوں کی فرامی اور جاب مارکٹ سے روشناس کرانے کی خاطر ایک ورک شاپ کا احتمام ہوا جس کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. موسیقی 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 جب بھی ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں بڑے بڑے کمپنیز ہم ہمیں ہائر کرتی ہے تو اس بارے میں ہمیں سکھایا جاتے ہیں اور ایک چیز یہاں پر ہے ایک فیر جو ہوتا ہے کسی سٹوڈنٹ کے اندر وہ باہر نکلتا ہے تو فیر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جو ایک بچے کے اندر ہوتی ہے جس سے وہ خود کو وہ باہر نہیں نکال پاتا اور یہ جو ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے ہمارا گروپ ڈسکشن ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارا وہ فیر ویر سب کچھ نکلتا ہے یہ ایمپلومی بیلٹی سکل ٹریننگ پروگرام یہ ٹوئنٹی وان ڈیز کا کورس ہو رہا ہے یہاں پہ اس میں ہمیں سب سے زیادہ بینیفٹ ملا اس ٹائم اگر ہم دیکھیں گے ان ایمپلومی بہت ہے تو ہم کمپوٹیٹو ایکزامز کی اور دیان دے گی ہم یو جولی تھیرٹیکل پارٹ دیکھتے ہیں تو پریکٹیکل ہم نہیں اپلائے کر پاتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے اگر میں دیکھوں گے اپنی اگر میں کالیفیکیشن بولوں گے اگر میں نے بید اور امید تو مجھے مین فوکس سیسٹا میں رہے گا نیٹ بھی میں نے کالیفٹ تھوڑا وہ یہ مجھے بریشک ٹریننگ ملی فور کالیفائنگ جی آر بکہ ہمیں اس میں ہر کوئی پورشن کور ہوتا ہے ہم نے نیومیریکل کانٹم ہم نے یہاں پہ بڑا یا ہم کممکنکیشن سکلز سہت کے شعبہ میں جمہو کشمیر کے کونے کونے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس سلسلہ میں پروامہ کے علاقے میں ایک نئے میڈیکل سینٹر کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے جو بنیادی بلڈ شگر ٹیسٹ، ای سی جی کی سروسز اور دیگر طبی سہولیات فراہم کرے گا موسیقی موسیقی یہ میڈیکل ایڈ سینٹر بن رہا ہے یہاں پر یہ لوگوں کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی اس کا جو پروجیکٹ کاسٹ ہے وہ ففٹی ون لیک ہے یہ انشاءاللہ اگلے سال میں مکمل ہوگا اگلے سال میں مکمل ہوگا اس سال بھی اس کا میجر پورشن سیونٹی فائیو پرسنٹ کام ہوگا مکمل چونکہ فانڈز جو ہمارے پاس اس وقت ایویلیبل ہے وہ سیوٹی فائیو پرسنٹ ہے اور انشاءاللہ آئندہ سال میں یہ پوری طرح سے ہم ہیلر ڈپارٹمنٹ کو ہم ہینڈ آور کریں گے موسیقی موسیقی یہاں پہ جو یہ میرکل ایڈ سینٹر بھر رہا ہے یہ ہماری خوش کسمتی ہیں یہاں پہ میرکل ایڈ سینٹر بھر رہا ہے پہلی بار ہمیں یہاں پہ بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہمیں یہاں سے سرنگر جانا پڑتا تھا بہت دور پلواما جانا پڑتا پڑ رہا تھا بہت دور یہ جب سے یہ بھر رہا ہے ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہیں موسیقی 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 but there are many villages outside of the locality which will be which will be given which will take the benefits from it i think it is a great initiative taken by the government of , 12 reds of Sherry Amarnath channel , this will be about 11th, which will be 21 August . this work will be available online , of course for masters صورتوں میں دستیاب ہے سر میں تو پہلی بار ہی جا رہا ہوں باہ برفانی جی کے دروار میں اور مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے میں پچھلے تین سال سے جانا جاتا تھا اور کسی کارن من سے نہیں جانے ہو رہا تھا بٹ اس سال میں جو ہے کہ میں پہلے ہی آ گیا اور ریزیسٹیشن کے لیے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہاں پر ہماری برانچز میں ریزیشن ہو رہا ہے جی ان کے میں اور پین انڈیا تین سو سولہ ہے اور یہاں پر اس بار شرائن بورڈ نے نیا انٹروڈکشن کیا ہے آدھار اوثنٹیگیشن بیس یاترہ ریزیسٹیشن جو کہ پچھلے سال سے تک نہیں تھا اس سال نیا انٹرویوز کیا ہے یاتریوں کو کمپلسری ہیلت سیٹیفیکیٹ بنا کر لے آنا ہے ڈیزیگنیٹڈ ڈاکٹرز ہیں یہاں پر جمہوں میں بھی جو میڈیکل کالیج ہے سربال وکرہ وہ لسٹ شرائن بورڈ نے ویب سائٹ پر دی ہوئی ہے وہ آل اور انڈیا ہے ہر جگہ کے ہر سٹیٹس کے الگلگ ڈاکٹرز ہیں شرددالو جو بھی ہیں وہ اپنا کمپلسری ہیلت سیٹیفیکیٹ ایز آن سکسٹین اپریل کے بعد جو بھی کمپلسری ہیلت سیٹیفیکیٹ ہے وہی ویلیڈ ہوگا اس سے پہلے والا ویلیڈ نہیں ہوگا کمپلسری ہیلت سیٹیفیکیٹ بنانے کے بعد ان کو ڈیزیگنیٹڈ برانچ میں آنا ہے اور وہاں پر آدھار آدھار بیسٹ ریجسٹریشن ہوگی ہزاروں ہیکٹر علاقے میں پہلے سرسوں کے کھیت کشمیر میں سیاحت کو مزید بڑھا رہے ہیں ہر سو نظر آنے والے سرسوں کے یہ پیلے کھیت جو بولی ووڈ فلموں کا حصہ ہوا کرتے تھے اب نہ صرف علاقے کے لوگوں کی آمدن کو بڑھا رہے ہیں بلکہ علاقے کے حسن کو بھی چمکا رہے ہیں فلم ڈیڈی ایل جی کا سرسوں کے کھیت میں رومانس والا فیمس سین تو آپ کو یاد ہی ہوگا اسی طرح سرسوں کے کھیت نے کئی فلموں میں اہم بھومکہ نبھائی ہے لیکن آج بات فلموں کی نہیں بلکہ سرسوں کے کھیت کی جو پرتفی کے سور کہے جانے والے کشمیر میں لوگوں کو اپنی اور آکرشت کر رہا ہے ان دنوں پیلی سرسوں کے کھیت سے کشمیر گھاٹی گلزار ہے جس کے پرینام سوروب عوانتی پورا پلواما چلے کے راشتری راجمار کے کھیتوں سے گھاٹی بھر میں پڑے پیمانی پر پرٹک آ رہے ہیں تو یہ سرزمین ویسی ہے کہ جہاں سال کے بارہ مہینے جو ہمارا ٹورزم ہے اور میں اگری ٹورزم کی بات کروں گا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو یہ اس کام کی شروعات ہم نے دو سال پہلے کی تھی جب میں نے ڈریکٹر آئریکلٹر کا عوضہ سنبھالا تو میرے پاس یہ بیسک آداد و شمارتے کے صرف تیس فیصدی ایریا ربی میں سو ہوتا تھا اور ستر فیصدی ایریا خالی رہتا تھا تو ہم نے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے نیشنال آئل مشن سٹارٹ کیا اسی پروگرام کہتا ہے تھا ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ یہ ایجو ٹیک اپ کیا کہ کشمیر کی کلائمیٹری کنڈیشنز ویسی ہیں کہ وہاں پہ ہم سرسوں کی کاشتکاری بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اپورچنیٹی ہے اور جب ہم نے اس کی شروعات کی تو تیس ہزار ہیکٹر سے سیدھا ڈریکٹ ایک لاکھ ہیکٹر پچھلے سال میں نے ایری اس میں کور کیا اور اس سال مجھے بتانے میں یہ خوشی محس ہوتی ہے کہ وادیہ کشمیر کے اکراس دس کے دس ڈسکو کے اندر ایک لاکھ چالیس ہزار ہیکٹر سے زیادہ ایریہ ہم لوگوں نے اس میں کور کیا اور اس وقت اگر آپ کسی بھی جگہ جو ہی ٹنل کراس کرتے آئیں تو آپ اوڑی تک چلے جائیں ٹنگ مرگ کی روڈ پہ چلے جائیں سونا مرگ چلے جائیں کسی جگہ چلے جائیں اندر گہوں میں چلے جائیں تو وادیہ کشمیر اس وقت پیلے پھولوں میں نہلاتے ہوئے نظر آتی ہے اور ٹورسٹ آپ کو نظر آئیں گے تو یہی ہمارا ایک مشن تھا کیونکہ ہم اس مشن کو لے کے آگے بڑھے تھے کہ جو ہمارے آنریبل پرائیم نسٹر کا ایک خواب تھا کہ ہمارے کسان کی آمدری ڈبل ہونی چاہیے لیکن ہمارے پاس کشمیر میں کنسرن رہتا تھا کہ سردیوں میں جو وارٹر لاگڈ ایریا یا ایسے بھی ایریا خالی رہتا تھا ہم نے اپنے اس ایریا کو کور کیا اور ساتھ ساتھ میں ہم نے دوسری کراپس میں بھی کور کیا اور ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایریا کہ جہاں پر سویر وارٹر لاگنگ ہو اس کو چھوڑ کے سنگل پیچ آف لینڈ بھی کشمیر میں خالی نہ رہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو یلو ریولوشن آج آپ کشمیر میں دیکھ رہے ہو یہ اسی کا انتیجہ ہے یہ اسی کی پیال ہے اور الٹی میٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مشن ہم لوگ لے کے چلے تھے کہ کسان کی آمدلین ڈبل ہو وہ مشن بھی ہم نے اچیو کیا اور ساتھ ساتھ میں اس کو ٹورزم کے ساتھ لنگ کیا کہ جو بھی ہمارے سیلانی لوگ اس وقت آتے ہیں وہ وادیہ کشمیر میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس وقت سرسوں کے کھیتوں میں آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے تو 19 مارچ کو لوگوں کے لیے کھولے گئے ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن کی خوبصورتی دیکھنے لوگ کشمیر پہنچ رہے ہیں ساتھ ہی لوگ سرسوں کے کھیت میں جا کر گھاٹی کی منتر مگد کر دینی والی سندرتہ کا بھی آنند لے رہے ہیں جانے پریٹکو کا کیسا آنبھا برہا بہت اچھا بہت اچھا تبھی ہم سپیشلی یہاں رکے ہیں دیکھ کر سب کو یہاں پہ کھیت جو دیکھے ہیں ساف ستھرے کلین بہت ہیں سرسوں دیکھ کر فوٹوگرافی کے لیے سپیشلی ہاں آنا چاہیے کافی اچھا ہے ہم جہاں رہ رہے ہیں پولیوشن کافی ایک تو یہاں پہ دیکھو تو ساف ستھرہ ہے بچوں کے لیے بھی کافی اٹموس پہ اچھا ہے تو ہمیں اچھا لگا بہت اچھا تھا ہم سپیشلی ٹولیپس دیکھنے کے لیے آئے تھے ٹولیپس کا سیزن ہے اور بہت ہی سندر ٹولیپس ہم کو وہاں پہ دیکھے ہیں اور یہ سرسوں کے کھیت بھی بہت سندر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیشلی کی کھیت بھی ہے جو میں نے لائف میں فرس ٹائم دیکھے ہیں آج کا ہفتہ واجمو کشمی نیوز بلیٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بلیٹن